ایک دوست میرے کہنے لگے کہ بھئی یہ لوگ جو جوب کرتے ہیں یہ اپنے محتمیم سے یا اسی طرح بوت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر اتنا اللہ سے ڈرے کوئی تو سیدھا جنت میں جائیں تو خیر درنا نہیں ہے مومن کو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمانے والے ہیں اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں ہمیں تعلیم فرما دی کہ جس کے پڑھنے سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے ایک حدیث کے اندر رشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار کو دیکھے کسی مسئیبت زدہ کو دیکھے یا کسی نابینہ کو دیکھے یا کسی شخص کو بھی کسی بھی بیماری میں دیکھے جو خطرناک بیماری ہے یا نہیں ہے تو فرمائے یہ دعا پڑھ لیں اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے محفوظ فرمائیں گے وہ بیماری اس کو نہیں ہوگی وہ دعا یہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت بخشی جس صحت بخشی اس چیز سے جس میں تم کو اللہ نے مبتلا کیا وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا اور اپنی تمام مخلوق پر اللہ نے مجھے فضیلت بخشی یہ اس کا ترجمہ ہے تو یہ دعا پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ دیتے ہیں تو یہ دعا یاد کر لی جائے سب مسلمان بھائی اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں صبح و شام پڑھیں اور اس سے پہلے ایک اور بیان کے اندر بھی میں نے دعا بتلائی بسم اللہ الذی لا يزرد معسمه شیعن فی الارض ولا فی السمائی وہو السمیع العلیم کہ ہر موزی جانور سے زہریلے جانور سے ہر بیماری کے لیے جو شخص صبح و شام تین مرتبہ پڑھتا ہے اللہ ہر بیماری سے ہر زہریلی چیز سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں اللہ محفوظ رکھیں گے تو ڈرنا نہیں ہے ڈرنا مومن کا کام نہیں ہے ڈرنا مومن کا کام نہیں ہے لا تحزن ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے ساتھ اللہ اس کو ڈھننے کی ضرورت نہیں ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ہی بیماری بھیجنے والے ہیں اللہ ہی اس کو دور فرمانے والے ہیں اللہ فرمارے ہیں وَإِنْ اَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اگر اللہ تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے کوئی نقصان کا ارادہ کر لے تو فرمایا پھر پوری مخلوق بھی آ جائے تو اس کو روک نہیں سکتی وَإِنْ يُرِدِكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اگر بھلائی کا ارادہ کر لے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اگر وہ بیماری آنی ہے تو پوری مخلوق مل کر بھی اس بیماری کو ٹالنے سکتی ہاں سوائے اس کے کہ انسان وہ احادیث کے اندر جو دعائیں آئیں ہیں اور خود نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے ان کو انسان پڑھ لے